اسلام علیکم ورحمت اللہ دارہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست عاصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل رضا ورڈ رضا ورڈ میں آپ تمامی حضرات کا تحی دل سے خیر مقدم ہے پریشانی کو مارنے کے بہترین طریقے آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں اگر آپ حضرات زیادہ پریشان ہیں تو آپ کی پریشانی کو مارنے کے کچھ طریقے آپ کو بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ اسے پر عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا نیکی اور بھلائی کرتے رہو نیکی کرنے سے انسان کو اندر سے خوشی ملتی ہے اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے لہٰذا آپ حضرات کو چاہیے نیکی کرنا چاہیے صدقہ کرنا چاہیے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے غریبوں کی امداد کرنا چاہیے اور پریشانی آپ کے دل سے ختم ہو جائے گی انسان کو اندر سے خوشی مل جائے گی نمبر دو آج کا کام کل پر مت چھوڑو آج کا کام آج ہی کر لو الجن سے بچ جاؤ گے اکثر لوگوں میں کیا ہوتا ہے آج کا کام کل کرنے کی سوچتے ہیں کہ پرسو کر لیں گے تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے آج کا کام آج ہی کر لینا چاہیے آپ الجن سے بچ جائیں گے نمبر تین ہر مسئلے کے مطالق اچھا سوچنا شروع کر دیں کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے مطالق اچھا سوچنا شروع کر دیں بہت سی پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی نمبر چار اپنے آپ پر مکمل بھروسہ رکھیں اس سے آپ کو خوشی ملے گی کبھی بھی اپنے آپ کو ٹوٹنا نہیں چاہیے مطلب اپنے آپ کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے اپنے آپ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے تبھی ہی آپ کو اس سے خوشی ملے گی اور آپ آگے آنے والے وقت میں کامیابی حاصل کریں گے جب بھی پریشان ہو چلنا شروع کر دیں جب بھی آپ کو زیادہ پریشانی ہو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنا شروع کر دیں جب جسم میں آتا ہے تو آپ کے دماغ کو سکون ملتا ہے یعنی جب جسم حرکت میں آتا ہے تو آپ کے دل و دماغ کو سکون مل جاتا ہے لہٰذا آپ حضرات کو اس بات کا خیال لکھنا چاہیے نمبر چیہ حسد کرنا چھوڑ دیں تمہیں ہر وقت خوشی نصیب ہوگی اکثر لوگوں میں کیا ہوتا ہے حسد کرتے ہیں لوگوں سے جلن کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں ترہ ترہ کی باتیں آتے رہتی ہیں تو آپ لوگ جلن ہے حسد ہے اس کو چھوڑ دیں تو آپ کے دماغ میں ہر وقت خوشی یعنی آپ کو جو ہے ہر وقت خوشی ہی خوشی نصیب ہوگی نمبر ساتھ پریشانی کو خود پر سوار کرنے کے بجائے پریشانی پر خود سوار ہو جائے کسی بھی پریشانی کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیں ورنہ یہ آپ پر بوجھ بن جائے گی آپ کو زیادہ پریشان کرے گی تو آپ کو پریشانی پر سوار ہو جانا چاہیے لہٰذا پریشانی کو صحیح طرح سے حل کرنا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ لوگوں سے کہتے ہیں جن لوگوں نے ہمیں انشٹاگرام پر فولو نہیں کیا وہ ہمیں انشٹاگرام پر بھی فولو کر دیں ساتھی ساتھ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خرمیں یاد رکھیں